موسیقی السلام علیکم ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو فور سٹار کیچن میں امید ہے آپ سب حیریہ سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سم آمین رمضان سپیشل افتار سپیشل آج میں چٹ پٹی چٹخارے دار چٹنی بنا رہی ہوں جو کہ ڈرائب اپریکوٹ اور املی سے ریڈی ہوگی اور میں نے تقریباً دو سو گرام یہ ڈرائب اپریکوٹ لی ہیں اور املی ہے دو سو گرام تو اس میں ڈسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے دو لیا ہے اور املی کو بھی ایک دو پانی ہلکا ہلکا سا دو لیا ہے اب اس میں ہم گرم پانی ایڈ کریں گے تاکہ اس میں جو بھی ڈسٹ ہے وہ اچھی طرح سے ساپ سوچری ہو جائے یہ ساری اپریکوٹ اور املی کو بھی اس میں گرم پانی میں بگو کے رکھ دیں گے اب چلیں جی آپ پانی اس میں ڈالتے ہیں گرم پانی اور املی میں بھی گرم پانی ڈال دیتے ہیں اور اس طرح سے اس کو لیدہ لیدہ کر لیتے ہیں گوٹھلیوں سے اس کے بعد میں تھوڑی دیر بعد آپ سے ملتی ہوں بتاتی ہوں کیسے یہ ریڈک کرنی ہے نیم گرم پانی میں تقریباً دو گھنٹے میں نے اس کو گویا تھا یہ درائے اپریکوٹ کو بھی اور املی کو بھی دیکھیں یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں اب اچھی طرح سے ان کو پکا لیتے ہیں ایک پتیلی لیا یہ پانی اس میں میں ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ میں نے اس کو اچھی طرح سے دویا تھا پھر بھی تھوڑی تھوڑی ڈسٹ اس میں رہ جاتی ہے تو اس کو نکال کے دیلی میں ڈال دیں گے یہ املی کا پلپ بھی ساتھ ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے اور پانی اور اس میں ڈالیں گے تاکہ گھٹھلیوں سے جو اتنی بھی اس میں املی ہے لگی ہوئی ساری وہ اتر جائے پلپ اچھی طرح سے اس میں سے نکل جائے املی میں پانی ڈال کے میں نے گھٹھلیاں لگ کر لیا اور اس میں جتنا بھی پلپ تھا سارا میں نے پتیلی میں ایڈ کر دیا ہے اب تھوڑی دیر کے لیے پکے گا جب یہ گھارا ہو جائے گا پھر بتاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے اور اس میں کیا کیا ایڈ ہوگا میں نے تھوڑی دیر کے لیے یہ پکایا تھا جو ڈرائی وہ اپری کوڈ تھے بلینڈر سے میں نے سارا یہ بلینڈ کر لیا اب تھوڑا ساور پکائیں گے اس میں نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں میں ہاف ٹیسپون اس میں نمک ایڈ کروں گی ہاف ٹیسپون ہی سورخ میرچ ایڈ ہو گی اس میں اور ون ٹیسپون چاٹ کامسالہ کالی میرچ کا پاوڈر تھوڑی سی شوگر اس میں جائے گی تقریبا تھری ٹیسپون میں اس میں شوگر ایڈ کروں گی اس کو تھوڑا سا میں پکا لوں گی جتنا آپ نے ٹھیک رکھنا ہو آپ رکھ لیں اب یہ تقریبا ایک منٹ کے لیے پکے گا آپ اس کا ٹیسٹ کر لیں گے جتنا آپ نمک وغیرہ آپ ذائقی کے مطابق آپ ڈال لیں ابھی میں اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتی ماشاء اللہ الحمدللہ رمضان کے لیے سپیشل کھٹی مٹی ہمارے چٹنی بن کر تیار ہے بہت مزے کی بہت ذائقے والی بنی ہے ضرور بنائیے گا رمضان کو انجوئی کیجئے چٹنی کے ساتھ اور مجھے دعوں میں یاد رکھی گا آپ سب سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور ملتے ہیں بہت جلد مزے دار سی نہیں سب سے اللہ لگے بہت